مکفون نام کی سرائے میں شاری ملک کے ساتھ شادی کرنے کے بعد شہزادہ خلیل نے اس کے ساتھ توڑی دیر قیام کیا پھر وہ شاری ملک کو حرم سرائے میں چھوڑنے کے لیے آیا اور ابھی یہ دونوں سرائے سے لوڑ کر حرم سرائے اور شاہی مہمان خانے کے درمین حصے میں واقعہ باق کے اندر باہم گفتگو کر رہے تھے کہ امیر تیمور سے ملے والے نور الدین یوگرین اور نیسیا کی علاوہ اس مہم میں حصہ لینے والے اپنے ساتھیوں کے ساتھ باغ میں داخل ہوا نور الدین نے خلیل اور شاری ملک کو اکٹے کڑے اور چاہا تو محبت کی گفتگو کرتے دیکھ لیا تھا جو ہی شاری ملک کی نظر نور الدین پر پڑی وہ سہم سی گئی اور وہ وہاں سے باگتی ہوئی حرم سرائے کی طرف چلی گئی تھی اس موقع پر شہزادہ خلیل تیجی سے نور الدین کی طرف آیا اور قریب آ کر اس نے نور الدین کو مخاطب کر کے پوچھا اے نور الدین ایسا لگتا ہے تم کسی مہم سے لوٹ رہے ہو اب یہ تمہارے ساتھ کون ہے نور الدین نے گہری نگاہوں سے خلیل کی قیفیت کا اجازہ لیا اور کہا یہ میرے ساتھ لتوانے کے جرنیر یوگرین اور ان کی بیٹی نائسیا ہے نور الدین کے اس جواب پر خلیل کی حالت جنونی اور غسیلی ہو کر رہے گئی تھی شاید اس انکشاف پر کے یوگرین اور نائسیا کو نور الدین نے اس کے بیجے ہوئے ساتھیوں سے بچا لیا ہے خلیل ابھی تک اسی خفکانی قیفیت میں ہی کڑا تھا کہ نور الدین اپنا گوڑا اس کے قریب لائے اور پھر جھک کر اس نے رازداری کے ساتھ خلیل سے سرگوشی کی اے خلیل میرے عزیز میں اس ساری ملک کو بہتر طور پر جانتا ہوں اس کا یوں تنہائی میں تمہارے ساتھ راز و نیاز کرنا مناسب نہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر معقول لڑکی تمہیں بٹکا کر اور گمراہ کر کے رکھ دے گی خلیل تو پہلے ہی غصے میں برا ہوا تھا اس پر نور الدین کی اس گفتگو نے اسے آپے سے باہر کر دیا لہٰذا نور الدین کو مخاطب کر کے وہ زور سے چلایا اے نور الدین مت بولو کہ تم ایک غلام ہو اور اپنے آپ کو غلامی کے حدود میں رکھ کر میرے ساتھ گفتگو کرو اس کے ساتھ یہ خلیل وہاں سے چلا گیا یوگرین اور نیازیا خلیل کے اس رویے پر غمگین سے ہو گئے تھے نور الدین کے لشکری بھی خلیل کے اس رویے کا برا محسوس کر رہے تھے نور الدین کی بھی گردن جھک گئی تھی اور پھر گھوڑے کو ایڑ لگا کر اس نے آگے بڑھا دیا تھا نور الدین کے ساتھ ہی باہر ہی کڑے رہے جبکہ خود نور الدین یوگرین اور نیازیا کے ساتھ تیمور کے کمرے خاص میں داخل ہوا تیمور نے اپنی جگہ سے اٹھ کر نور الدین سے مسافیہ کیا اور اس وقت وہ اپنے کمرے میں اکیلا تھا اور جب نور الدین نے یوگرین اور نیازیا سے اس کا تعارف کروایا تو تیمور نے یوگرین کے ساتھ پر جوش مسافیہ کرنے کے بعد نیازیا کے سر پر انتہائی شفقت اور ہمدردی سے ہاتھ پیرا پھر تیمور نے ان تنوں کو اپنے قریب بٹھایا اور یوگرین کو مخاطب کر کے اس نے انتہائی نرم لہجے میں کہا اے یوگرین لیتوانیہ میں ویٹول کے ہاتھوں جو کچھ تم دونوں باپ بیٹی پر گزری اس کے لیے مجھے بڑا افسوس اور دکھ ہوا شاید ویٹول تمہارے ساتھ ایسا سلوک نہ کرتا کاش کسی نے اس برائی اور بدی پر ویٹول کا محاسبہ کیا ہوتا ذرا رکھ کر تیمور پھر یوگرین سے کہہ رہا تھا اپنی بیٹی نائسیا کے ساتھ سمرقن کے شاہی مہمانے میں خیام کرو اور جب اس شہر سے معنوس ہو جاؤ گے تو پھر جہاں تم پسند کرو گے وہیں تمہاری ریائش کا انتظام کر دیا جائے گا یوگرین سے ہٹ کر تیمور نے نور الدین کے طرف دیکھا اور کہا اے نور الدین میں سمجھتا ہوں برف باری کی اس مہم نے تمہیں تکا دیا ہوگا لیکن اس کے باوجود میں تم پر یہ بھی انکشاف کروں کہ کل تمہیں ویٹول کے مقابلے میں قتل خان اور عیدکو کی مدد کے لیے شمالی مہم پر روانہ ہونا ہوگا میں چاہتا ہوں کہ ویٹول کے حملہ آور ہونے سے پہلے ہی تم وہاں پہنچ جاؤ میں نے ایک قواست کے علاوہ چند ناظر بھی شمال کی طرف روانہ کر دیا ہیں جو نہ صرف قتل خان اور عیدکو کو تمہاری آمد کی اطلاع کریں گے بلکہ وہ ویٹول کے لڑکر کی نکلو خرکت سے متعلق بھی تمہیں باخبر رکھیں گے میں سمجھتا ہوں کہ اب تم آرام کرو تاکہ کل تازہ دم ہو کر اپنی شمالی مہم پر روانہ ہو سکو قبل اس کے کہ نور الدین وہاں سے اٹھ کر جاتا یوگرین نے تیمور کو مخاطب کرتی ہوئے کہا اے امیر کیا ایسا ممکن نہیں کہ نور الدین کی کمانداری میں جو لشکر ویٹول کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوگا اس لشکر کے اندر میں بھی شامل ہوں اس لئے کہ میں نور الدین کو لڑتی ہوئے دیکھ چکا ہوں کہ راستے میں کچھ رہزانوں نے ہم پر حملہ کر دیا تھا پر نور الدین نے ان کی خوبصر کوبی کی لہٰذا میں اندازہ لگا چکا ہوں کہ ویٹول کے مقابلے میں نور الدین ضرور کامیاب ہوگا اسی بینا پر نور الدین کے لشکر میں شامل ہو کر میں نور الدین کے مقابلے میں ویٹول کی بے بسی اور لاچارگی سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ میری بیٹی بھی میرے ساتھ ہی رہے گی اس لئے کہ ابھی یہ یہاں اجنبی ہے اور میری عدم موجودگی میں یہ یہاں اجنبیت محسوس کرے گی لہٰذا میں اسے بھی اپنے ساتھ نور الدین کے لشکر میں رکھنا چاہتا ہوں یوگرین کے خاموش ہونے پر تیمور نے فکرگیر لہجے میں کہا میری طرف سے تم دونوں باپ بیٹی کو نور الدین کے لشکر میں شامل ہونے کی اجازت ہے پر اس بات کا ذکر تم لوگوں نے آتی ہی کیوں نہ کیا کہ راستے میں تم لوگوں پر رہزان حملہ آور ہوئے تھے وہ کون تھے اور کس علاقے سے ان کا تعلق تھا یوگرین نے بات کو ٹالی کی خاطر کہا یہ ایک معمولی اور ناقابل ذکر واقعہ ہے امیر نور الدین نے چونکہ ان سب کا صفایہ کر دیا تھا لہٰذا یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کون لوگ تھے تیمور مطمئن سا ہو گیا اس موقع پر نور الدین اٹھ کڑا ہوا اور اجازت طلب انداز میں اس نے کہا اے امیر میں اب جاتا ہوں تیمور نے نربی اور شفقت میں کہا ہاں اب تم جاؤ جا کر آرام کرو کل تم نے اپنی شمالی مہم پر بھی روانہ ہونا ہے نور الدین اٹھ کر باہر نکل گیا آواز دے کر تیمور نے اپنے ایک محافظ کو اندر بلایا اور جب وہ اندر آیا تو تیمور نے بلند گونجدار آواز میں اپنے اس محافظ کو مخاطب کر کے کہا تم ابھی جاؤ اور اسکف یہ ہونا اس کی بیوی اور اس کی بیٹھ انجرینہ کو بلا کر لاؤ وہ محافظ تھوڑا سا جھگنے کے بعد باہر نکل گیا تھا اس محافظ کے جانے کے بعد یوگرین نے انتہائی رازداری کے ساتھ پوچھا اے امیر کیا نور الدین غلام ہے تیمور کے چہرے پر ناپسندیگی کی لہرے پیل کر بکر گئیں وہ جواب میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اس کمرے میں تیمور کا بیٹھا شاروخ اور اس کے پوتے محمد سلطان پیر محمد اور خلیل داخل ہوئے اور تیمور کے سامنے ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے تیمور نے پہلے ان تینوں سے یوگرین کا تعارف کر آیا پھر اس نے ایک تجسس کا اظہار کرتے ہوئے پھر پوچھا اے یوگرین یہ تم سے کس نے کہا کہ نور الدین ایک غلام ہے یوگرین نے جواب میں کہا اے امیر ایک تو نور الدین نے خود اپنا تعارف کراتے ہوئے مجھ سے اور میرے بیٹی سے کہا کہ وہ ایک غلام ہے اے امیر میں نے شروع میں یہی سمجھا کہ نور الدین نے ایسا عاجزی میں اور اپنے نفس کی قصر کرتے ہوئے کہا ہے پر اے امیر جب نور الدین ہمارے ساتھ اس محل کے احاتے میں داخل ہوا تو آپ کا یہ پوتا جس کا تعارف آپ نے خلیل کے نام سے کرایا ہے اس نے نور الدین کے ساتھ انتہائی ظلیلانہ اور یہانت آمیر سلوک کیا تب مجھے یقین ہو گیا کہ نور الدین واقعی ایک غلام ہے پھر بھی اپنی اعتمنان کی خاطر میں نے آپ سے اس کی تصدیق چاہی اے امیر اگر یہ نور الدین واقعی غلام ہے تب بھی وہ اس قابل ہے کہ اسے اس کی اخلاق و کردار اور اس کی صیرت و تحزیب کے باعث بڑے بڑے معازز اور آزا سرداروں پر ترجیح دی جائے یوگرین کی اس گفتگو پر تیمور کا چہرہ غصے میں تب کر رہ گیا تھا پھر اس نے بپرے لہجے اور کھولتی ہوئی آواز میں پوچھا اے یوگرین پہلے یہ تو کہو کہ اس خلیل نے نور الدین کے ساتھ کیسا زلط امیر سلوک کیا اس موقع پر خلیل کا رنگ پیلا ہو چکا تھا بھر اس کے بدن پر خوف اور فکرمندی کے باعث ایک کپ کپی تاری تھی یوگرین خلیل کی طرف سے دیان دیئے بغیر بولا اے امیر تیمور جس وقت نور الدین ہمیں لے کر اس احاتے میں داخل ہوا تو خلیل نور الدین کے قریب آیا نور الدین نے اسے سرگوشی میں نجانے کیا کہا کہ یہ خلیل بپر گیا اور انتہائی حقارت کے انداز میں اس نے نور الدین سے کہا اے نور الدین مت بولو کہ تم ایک غلام ہو اور غلامے کے حدود میں رہ کر مجھ سے گفتگو کیا کرو امیر تیمور نے غور سے خلیل کی طرف دیکھا اور اس موقع پر اس کی آنکھوں میں خلیل کے لئے نفرت کی اُڑتی ریت اور تیز لپکتے شولوں کی سوا کچھ نہ تھا پھر خلیل کو مخاطب کر کے تیمور بری طرح دھاڑا اے خلیل تم پر ایک الزام آئد ہو رہا ہے جس نسیس پر تم بیٹے ہو اسے چھوڑ دو اور ایک ملزم کے حیثیت سے میرے سامنے آگ کڑے ہو اور اس کی وضاحت کرو کہ تم نے کیوں نور الدین کے ساتھ ایسا سلوک کیا اس موقع پر خلیل کام پر رہا تھا پھر وہ اٹھ کر تیمور کے سامنے آگ کڑا ہوا شاروخ محمد سلطان اور پیر محمد بھی اس کی طرف نہ پسندیگی کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے خلیل کی گردن جکی ہوئی تھی اور خکلاتی ہوئی اس نے کہا اے دادا محترم تیمور نے فوراں اسے ٹوک دیا اس وقت تم ایک ملزم کے حیثیت سے کڑے ہو تم میرے لئے صرف خلیل اور میں تمہارے لئے دادا نہیں صرف تیمور ہوں خلیل شاری ملک کا ذکر وہاں نہ لانا چاہتا تھا لہٰذا اس نے بات کو ختم کرنے کے خاطر فوراں کہہ دیا مجھ سے غلطی ہوئی مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے اور آئندہ کے لئے میں آپ سے محتاط رہنے کا وعدہ کرتا ہوں تیمور نے کچھ سوچا پھر فیصلہ کن انداز میں اس نے کہا اگر تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہے تو سنو نرودین کل یہاں سے شمالی مہم کے لئے تو میری موجودگی میں اس سے معافی مانگو خلیل نے فوراں گردن کو خنگ کرتے ہوئے کہا میں ضرور آپ کی موجودگی میں نرودین سے معافی مانگ لوں گا تیمور کو کچھ اتمنان ہوا پھر اس نے اپنے بیٹے شاروخ کی طرف دیکھا اور بولا اے شاروخ میرے بیٹے تم ابھی اور اسی وقت اٹھ کر شہر اور مستقر میں منادی کے ذریعے اعلان کرا دو کہ آئندہ نرودین کو شیخ نرودین کہہ کر پکارا جائے گا اور خلیل تم بھی سن لو کہ نرودین مجھے اپنے بیٹے شاروخ جیسا عزیز و قریب ہے اور پھر تم یہ بھی جانتے ہو کہ تم میں سے کوئی بھی جنگی ممارست میں اس جیسا نہیں ہے تم میں سے کوئی بھی تیغزانی میں آق بوغہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا جبکہ نرودین نے تیغزانی میں آق بوغہ کو لمحوں کے اندر پی چاڑ کر رکھ دیا تھا اب تم سب جا سکتے ہو شاروخ محمد سلطان پیر محمد اور خلیل فوراں وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تھے ان کے جانے کے بعد تیمور نے یوگرین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اے یوگرین اب تو تمہیں یقین ہوا کہ نرودین کے حیثیت یہاں ایک غلام کیسی نہیں ہے بلکہ وہ مجھے میرے فرزن جیسا عزیز ہے یوگرین نے پوچھا کیا نرودین کسی دور میں غلام رہا ہے جو اسے غلام سمجھا جاتا ہے اور اب آپ نے اسے شیخ نرودین پکارے جانے کا اعلان کیا ہے تیمور کچھ سنجیدہ ہو گیا پھر اس نے کہا سنو یوگرین میں تمہیں نرودین کے اصل حالات سناتا ہوں میرا امیر الامرہ سیف الدین کچھ عرصہ قبل ایران کی طرف گیا وہاں اس نے نرودین کو دیکھا یہ نرودین اس وقت وہاں ایک ایرانی غلام تھا جبکہ اس کا باپ بھی اس ایرانی کے پاس غلام ہوا کرتا تھا وہاں سیف الدین نے نرودین کا ایک تیغنی کا مقابلہ دیکھا اور اسے نرودین بہت پسند آیا اس بنا پر سیف الدین نے نرودین کو اس ایرانی تاجر سے خرید لیا اور اسے اس وقت میرے سامنے پیش کیا جب میں اپنا دربار لگائے ہوئے تھا سیف الدین کا شاید یہ خیال تھا کہ میں نرودین کو ایک غلام کی حیثیت سے اپنے پاس رکھ لوں گا اور سیف الدین کی چونکہ کوئی اولاد نہیں ہے لہٰذا وہ یہ بھی خواہش رکھتا تھا کہ نرودین کو وہ اپنا بیٹا بنا کر اپنے پاس رکھ لے لیکن میں نرودین کو غلام کے حیثیت میں رکھنے کے بجائے اس کا اپنا کوئی مقام متعین کرنا چاہتا تھا سیف الدین نے چونکہ میرے سامنے نرودین کی طاقت و قوت اور اس کی تیغنی کے بے حد تعریف کی تھی لہٰذا میں نے بھرے دربار میں اس کا انتظام کیا اور اپنے ایک سالار آق بوغہ سے اس کا مقابلہ کرایا میں یہ بھی یہاں بتا دوں کہ آق بوغہ میرے لشکر میں سب سے طاقت وار اور مہر تغزن خیال کیا جاتا تھا لیکن بھرے دربار میں نرودین نے لمحوں کے اندر آق بوغہ کو اپنے سامنے زیر کر کے رکھ دیا تھا اس کے علاوہ اے یوگرین جب میں منگولوں کے حکمران توکتمش کے خلاف شمالی مہم میں مصروف تھا تو ایک نازک موقع پر اس نرودین نے ہماری پسپائی کو شاندار فتح میں تبدیل کیا بلکہ انس نے میری جان بھی بچائی اسی بنا پر میں نرودین کو اپنے بیٹی کی طرح چاہتا ہوں یوگرین نے پھر پوچھا اگر نرودین کو آپ نے اپنا بیٹا بنا رکھا ہے تو پھر وہ کیوں آپ نے آپ کو کسر نفسی میں مبتلا کر رکھتا ہے اور کیوں وہ چپ چاپ خاموش اور بجا بجا سا رہتا ہے یوگرین کی طرف تیمور نے غور سے دیکھا اور کہا اے یوگرین نرودین کے اداس اور خاموش رہنے کی بھی ایک وجہ ہے سنو جب سیفدین اسے ایران سے خرید کر یہاں لایا اور برے دربار میں اس نے آگ بوغہ کو ہرا دیا تو میں اس کی اس کارکردگی سے بہت خوش ہوا فس میں نے نرودین کے سلسلے میں ایک بہت بڑا فیصلہ کیا اور وہ یہ کہ سمرکن کے اسقف یہنہ کی ایک بیٹی ہے اس کا نام انجلینہ ہے اور وہ ایک انتہائی حسین و جمیل لڑکی ہے اسقف یہنہ نے نرودین کی آمد سے چند ماہ قبل مجھے یہ بھی کہا تھا کہ میں اس کی بیٹی کے لیے کسی مناسب لڑکے کا انتخاب کروں تاکہ انجلینہ سے اس کی منگنی کر دی جائے کیونکہ انجلینہ ابھی کم عمر ہے پس جب نرودین نے مقابلہ جیتا تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ نرودین اور انجلینہ کی منگنی کر دی جائے اور چند سال بعد دونوں کی شادی کر کے رخصت ہی کر دی جائے اس سلسلے میں جب میں نے اسقف یہنہ سے بات کی تو وہ بخوشی اس پر رضا مند ہو گیا میں چاہتا تھا کہ برے دربار میں جہاں نرودین نے یہ مقابلہ جیتا تھا وہاں انجلینہ کی صورت میں اسے بہترین انام سے نوازا جائے انجلینہ بھی اس وقت دربار کے زنانہ حصے میں موجود تھی لہٰذا میں اور اس کا باپ یہنہ اس طرف گئے جہاں انجلینہ اپنی ماں مالتس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ انجلینہ کی ماں مالتس بھی اس پر خوش اور رضا مند تھی کہ انجلینہ کو نرودین سے بیاہ دیا جائے لیکن جب انجلینہ سے اس سے متعلق مشورہ لیا گیا تو اے یوگرین جانتے ہو میرے اس مشورے کے جواب میں انجلینہ نے نرودین سے متعلق کیا کہا جس موقع پر نائسیا ایک جستجوسی حالت میں تیمور کی طرف دیکھ رہی تھی جبکہ یوگرین نے انتہائی بیتابی کی حالت میں پوچھ لیا اے امیر انجلینہ نے نرودین سے متعلق آپ کو کیا جواب دیا تیمور نے ایک آخ برنے کی انداز میں کہا اے یوگرین انجلینہ نے کہا کیا میرے لئے آپ کے پاس ایک غلام ہی رہ گیا تھا اور پھر سارے دربار کو سناتی ہوئے انجلینہ نے بلند آواز میں کہا میں ہرگز ایک غلام ابن غلام کو اپنی زندگی کا ساتھی نہ بناؤں گی اور انجلینہ کا جواب وہاں کڑے نرودین نے بھی سن لیا تھا کاش انجلینہ نرودین سے متعلق ایسا سخت اور ناغوار جواب نہ دی تھی اگر وہ نرودین کے ساتھ شادی پر رضا مند ہو جاتی تو اس کی یہ رضا مندی میری خوشی اور میری روحانی تسکین کا باعث ہوتی اس لیکن نرودین کو تو میں اپنے بیٹھے شارخ جیسا سمجھتا ہوں بس انجلینہ کی اس جواب نے ہی نرودین کو ایک کسر نفسی کی قیفیت میں ببجلا کر دیا ہے اور اکثر وہ کھویا کھویا اور اداس ہی رہتا ہے میں نے دو ایک بار اسے کسی اور لڑکی کے ساتھ شادی کی بات کی لیکن وہ رضا مند ہی نہیں ہوتا ایسا لگتا ہے جیسے اس کا دل ہی ٹوٹ گیا ہو یوگرین نے اپنا فیصلہ دیتے ہوئے کہا یہ انجلینہ نام کی لڑکی انتہائی ظالم و احمق لڑکی ہے جس نے نرودین جیسے جوان کو ٹکرا دیا ہے ورنہ قسم مریم کی نرودین تو ان جوانوں میں صرف ایرست ہے جن کے خوبصورت اور حسین لڑکیاں خواہش کرتی ہیں کاش نرودین کے بارے میں اس انجلینہ کو کوئی سمجھاتا جواب میں تیمور مسکرایا اور کہا یہ انجلینہ اپنے ماں باپ کے ساتھ تھوڑی دیر تک یہاں آنے والی ہے اسے اس کے ماں باپ نے بھی بہت سمجھایا لیکن وہ نرودین کے ساتھ شادی پر رضا مند نہیں حقیقت یہ ہے کہ نرودین جس قدر سادگی پسند اور پرخلوس جوان ہے اسی قدر انجلینہ ظاہری شان و شوقت اور ذرک برک ماحول کی دلدادہ ہے اور اب تو میرے خیال میں اگر کبھی ایسا موقع آئے کہ انجلینہ خود اس سے شادی کی خواہش مند ہو تب بھی نرودین اس پر آمادہ نہ ہو اور اے یوگرین اس کے علاوہ اب میں انجلینہ کی منگ نہیں تیمور کہتے کہتے خاموش ہو گیا کیونکہ انجلینہ اس کا باپ یوہنہ اور ماں مالتس اس کمرے میں داخل ہوئے تھے تیمور نے پہلے ان تینوں کا یوگرین اور اس کی بیٹی نائسیا سے تعرف کر آیا پھر یوہنہ اور مالتس تو تیمور اور یوگرین کے پاس بیٹھ گئے جبکہ انجلینہ نائسیا کے قریب جا بیٹھی اور سرگوشی اور رازداری میں اس کے ساتھ کسی موضوع پر گفتگو کرنے لگی تھی پھر اسکف یوہنہ نے کہا اے امیر آپ نے ہمیں طلب کیا ہے تیمور مسکرائی اور بولا ہاں تم تینوں کو میں نے ایک اہم کام کو انجام دینے کے لیے بلایا ہے اور اس کے لیے میں کوئی تمہیدی جملہ نہ کہوں گا اور کام یہ ہے کہ میری بہو خانزادہ اپنے بیٹے خلیل کے لیے انجلینہ کی خواہش مند ہے اور چاہتی ہے کہ اگر تم دونوں پسند کرو اور انجلینہ کی بھی مرضی ہو تو خلیل اور انجلینہ کی منگ نہیں کر دی جائے اور پھر کچھ ہی عرصہ بعد شادی اور رخصتی ہو جائے گی تاکہ اس دوران خلیل اور انجلینہ ایک دوسرے کو سمجھنے کے علاوہ ایک دوسرے سے معنوس بھی ہو سکیں اب تم دونوں میاں بیوی کہو کیا کہتے ہو یوہنہ اور مالتس نے ایک دوسرے کے ساتھ رازداری کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے مشورہ کیا پھر یوہنہ بولا اے آقا میں اور مالتس تو اس رشتے کو بخوبی قبول کرتے ہیں تاہم انجلینہ کی مرضی بھی اس سلسلے میں جاننا ضروری ہے تیمور پھر بولا اے مالتس تم انجلینہ کی ماں ہو انجلینہ بھی اس وقت یہی ہے لہٰذا علیدگی میں اس سے مشورہ کر لو پھر مجھے اس کے فیصلے سے آگاہ کرو اس گفتگو پر انجلینہ نے نیسیا کی پیچھے ایک طرح سے اپنے آپ کو چپا لیا اور اس کی گردن جھکی ہوئی تھی اور چہرہ آنچل میں ڈھکا ہوا تھا مالتس اٹھ کر انجلینہ کے پاس آئی اور اسے مخاطب کرتے ہوئے اس نے پوچھا انجلینہ انجلینہ میری بیٹی تو نے شہزادہ خلیل کے ساتھ اپنی منگنی کی امیر تیمور کی طرف سے پیشکش کو سن لیا ہوگا میں اور تیرا باپ تیرے لئے تیرا اس پیشکش پر کیا جواب ہے اس موقع پر انجلینہ کی گردن اور زیادہ جھک گئی تھی مالتس اس کے پاس بیٹھ گئی اور مدم آواز میں رازداری کے ساتھ اس کے کان میں کہا اے انجلینہ میں تیری زبان سے کچھ سننے کی خواہش رکھتی ہوں دیکھ میری بیٹی بلکل پتر نہ ہو جا اپنی زبان کو حرکت میں لا اور سن ایسے مواقع بار بار نہیں ملتے تو پہلے نرودین کے لئے بھی انکار کر چکی وہ اس وقت غلام ضرور تھا لیکن اب تو دیکھتی ہے کہ وہ امیر کے نہ صرف جنرلوں میں سے ایک ہے بلکہ امیر کا منظور نظر بھی ہے اے انجلینہ میں سمجھتی ہوں تو نرودین کے معاملے میں پہلے ہی ایک بہت بڑی غلطی اور ہماقت کر چکی ہے اب اس پیشکش پر تو کھل کر مجھ سے کہہ دے تاکہ میں امیر کو تیرے جواب سے مطمئن کر سکوں انجلینہ نے دیمی اور مردہ سی آواز میں کہا اے میری ماں میں اس پیشکش کو قبول کرتی ہوں نیسیہ کے چہرے پر اس جواب سے حیرت اور مالتس کے چہرے پر مسکراہت بکر گئی تھی نیسیہ کے چہرے پر شاید اس وجہ سے حیرت کے آثار نمودار ہوئے تھے کہ انجلینہ نرودین جیسے بلند کردار کو چھوڑ کر خلیل جیسے داغدہ سیرت کے شہزادے کو اپنا رہی تھی بہرحال مالتس تیمور کے پاس آئی اور اپنی مسکراتی ہوئی آواز میں اس نے کہا اے امیر میری بیٹے انجلینہ شہزادہ خلیل کو قبول کرتی ہے اور یہ یقیناً ہمارے لیے خوشبختی کا باعث ہے تیمور نے بھی خوشی اور اعتمنان کا اظہار کرتے ہوئے کہا یہ فیصلہ میرے لیے بھی باعث مسرط ہے انجلینہ کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ خلیل اپنے باپ کے برخلاف راستی کی راہ اپنائے گا یہاں اس وقت خلیل کی ماں اور میری بہو خانزادہ بھی ضرور ہوتی لیکن وہ علیل ہے اس لئے یہاں نہیں آ سکی اس کے ساتھی تیمور نے ایک قیمتی ہیرہ جڑی ہوئی باری سنہری انگوٹی مالتس کو تما دی اور کہا اے مالتس میری طرف سے منگنی کی یہ انگوٹی انجلینہ کو پہنا دیا جائے مالتس نے انگوٹی لے کر انجلینہ کو پہنا دی پھر تیمور نے اپنے ایک محافظ کو بلایا اور جب وہ محافظ اندر آیا تو تیمور نے یوگرین اور نیسیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سے کہا یہ دونوں ہمارے معازز اور عزیز ترین مہمان ہیں انہیں شاہی مہمان خانے کی طرف لے جاؤ امارت کا وہ حصہ جو باغ کی طرف ہے اور قدر پھرسکون ہے وہ ان کے لئے مختص کر دو اور وہاں ان کے لئے ضرورت کی ہر چیز کا انتظام کرا دو اس کے ساتھ تیمور نے یوگرین سے بھی کہا اے یوگرین اب تم دونوں ماں بیٹی کھانا کھا کر آرام کرو کہ کل تمہیں نرودین کے ساتھ شمالی مہم پر روانہ ہونا ہوگا